اردو نیوز بولٹن کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر سٹیل ٹی ایم ٹی اور ایمز گارمنٹس بارہ ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گراؤن پر اردو خبرنمہ اور میں ہوں آپ کا بیزمان مفاصل بٹ آج کا تازہ خبرنمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے نظر آتے ہیں آج کی اہم سرکیو بٹ شوپیان موپینا فرض جڑپ کا برکشی کے بعد مولیکن کی لاشے ناویکن کے حوالے جمہوہ کشمیر میں کرنا وائرس سے حلاق شدگم کی دادات بارہ سو سے تجاوز بٹن میں فوج نے اکدما کا کیز مہود برامت کیا اور بعد میں اسے ناکرہ بنایا گیا شرینگر کی باغ اسمان کالنی اور گلا پاک میں رابطہیں سڑکے خست حال اور بادم باغ سوپر کے لوگوں نے آج انتظامہ کے خلاف کیا احتجاج اب ان خبروں کی تفصیل جمہوہ کشمیر کے شوپین میں فرضی تصادم میں مارے گئے تینوں نوجوانوں کی لاشے آج ان کے اہلی کھانا کے سپرد کر دیا گیا یہ سپرد کی سترہ دنوں بعد عمل میں لائی گئی ہے براملہ انتظامہ نے تشمیر کراؤن کو بتایا کہ تینوں نوجوانوں کی لاشے ان کے اہلی کھانا کو سپرد کر دیا گیا اس کے قبل آج صبح براملہ کے گنٹم اللہ کے قبرستان سے تینوں نوجوانوں کی لاشے نکالی گئی تھی ڈریکٹر جنرل پولیس درباق سنگھ نے کل ایک ویان میں کہا تھا کہ رجوری کے تینوں نوجوان شہروں کی لاشے ان کے اہلی کھانا کے حوالے کیے جائیں گے ڈی جی پی نے کہا کہ کانونی لوازمات کا عمل مکمل ہونے کے بعد بہت جلدی لاشوں کو اہلی کھانا کے حوالے کر دیا جائے گا وہی آج ان تینوں نوجوانوں کی لاشے براملہ گنٹم اللہ کے ایک قبرستان سے نکالی گئی جہاں انہیں رجوری لے جایا گیا اور آخری رسوموات کے لیے گھر والوں کو سوپ دیا گیا واجہ رہے کہ شوپین کے امشپورا میں 18 جلائی کو ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں ان تینوں نوجوانوں کو جہاں بھاگ کر دیا گیا تھا وہی جمعہ کشمیر میں کورنا وائرس سے مہنکین کی تعداد بارہ سو بارہ ہو گئی ہے جبکہ مزید چودہ افراد فوت ہو گئے ان میں سے اب تک 365 جمعہ جبکہ 847 کشمیر میں فوت ہوئے ہیں جمعہ کشمیر میں پچھلے چوبیس گنٹوں کے دوران کورنا وائرس سے مزید چودہ افراد فوت ہو گئے ہیں مہنکین میں سے چار کشمیر جبکی دس جمعہ صحبے سے تعلق رکھتے ہیں کشمیر صحبے میں فوت ہونے والے میں سے تین شری نگر جبکے ایک بڑھ گام سے تعلق رکھتا ہے آگے بڑھتا ہے ناظرین بارہ ملا کے ہنجی ویرا پٹن میں فوج نے ایک دماغہ کھیز مہود برامت کیا ہے اور بعد میں اسے ناکرا بنایا گیا پولیس کے ایک سینئر افسر نے میڈیا کو بتایا کہ فوج کو ہنجی ویرا کے قریب دماغہ کھیز مہود ملا جسے بعد میں پولیس اور فوج کی مدد سے ناکرا بنا دیا گیا وقت ہو چلایا ایک چھوڑی سے وقفی کا وقفی کے بعد آپ سے ہوگی پھر ملاقات ملک کی ستمیر سے ترکتی مزشتراب توہند سپرت قدم سپیکٹ توہند ہم سفر کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری جاہے بھنالیتن یا توپان محفوظ روزیو توی تو توہند مکان پان نیو توہند پانن کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری trust and reliability بارہ مولا میں رڈی میٹ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچھانا نام ایمز گارمنٹس ہول سیل ڈیلرز ڈ سپلائیڈز ہماری یہاں ہر طرح کے رڈی میٹ گارمنٹس ہول سیل قیمتوں میں دستیاب ہے بارہ مولا قضبے میں واحد اور منفرد ہول سیل دکان جہاں پر آلہ میار کے جانس گارمنٹس ہول سیل قیمتوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں ملبوسات سے وابستہ تاجر ہماری یہاں سے ہر طرح کی رڈی میٹ گارمنٹس امدہ قیمتوں میں حاصل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمارے پاس تخشیف لے آئیے ہمارا پتہ ہے ایمز گارمنٹ مجھل لالا کمپلیکس برس فلور پی ڈی بلو ڈی روڈ بارہ مولا رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521 وقت پہ کی بار آپ کفیر سے ایک بار کھر مک دوں ہے وحیشتینگر کے باگی اسمان کولنی اور گلاباگ کولنی میں رابطے سڑ کے خاصتہال کا شکار ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں مقامی آبائیتی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ سڑک کی خاصتہالی کو لے کر انہوں نے اگرج کہی بار انتظامائی کی نوٹس میں یہ بات لائی تاہم آج تک سڑک پر کام شروع نہیں کیا گیا اسمان کولاباگ کولنی ٹو میں رہتا ہوں یہاں ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ روڈ ہے یہ میکڈیمز نہیں ہو رہا ہے جبکہ یہ کافی نہایتی امپورٹن روڈ ہے یہاں یہ روڈ سانمارگ بالتل اور یہاں اس کے علاوہ گلاباگ مین روڈ میں مستلق ہے ہم نے کافی بار اکتار سے کافی بار رابطہ بھی کیا ہے میکڈیمز کے لئے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے تو آپ کے شننل کے وسط سے ہم ان کو باور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نہایتی امپورٹنس زیادہ روڈ ہے یہاں سے جو مین جا رہے ہیں جو بالتل جا رہے ہیں کانگن جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ لیہا لداغ بھی جا رہے ہیں اس کے علاوہ سے یہ وی آئی پی روڈ کہہ سکتے ہیں تو لیکن اربار اکتار نے اب تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے پرابلم یہاں پر یہاں کیا ہے کہ یہ لوڈ چونکہ کافی گرونوں پر مشترک ہیں یہاں پر چار پانچ اس میں ملے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے ایک تو یہاں پر یہ میکڈیمز نہیں ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ گرین کا سسٹم ٹوٹلی کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر کافی دس سال سے ہم نے رابطہ کیا ہے پرسو بھی ہم گئے تھے دپارٹمنٹ میں لیکن انہیں نے کوئی توجہ نہیں دی وہی بادنباغ سوبر کے لوگوں نے آج انتظامہ کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آج سے پارے سال پہلے یہاں رین کی سنکشن ہوئی ہے اب ڈی سی بارملا سے پرزور اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ہماری طرف توجہ دے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے بادنباغ کے باشندے ہیں ہمارے لئے گورمنٹ نے درین روزتال سالیہت سے لے کر ڈاؤن ڈاؤن تک پاس کی ہوئی ہے جس طرح ہمیں گورنمنٹ آر اینڈ بی نے بتایا ہے کہ یہ ڈرین روزتال سالیات سے لے کر برابر ڈاؤن ٹاون تک جائے گی اور اس سلسلے میں کام ڈاؤن ٹاون سے شروع ہو گیا اس لین کے لیے تقریباً پنچاس فیصد ڈرین کا کام مکمل وہاں سے ہو گیا اور جو اس کا بادہ مباہ کا لنک روڈ ہے لیفٹ سائیڈ میں اس میں بھی ڈرین مکمل ہو گئی ہے اور جو روزتال سالیات کے نزدیک ڈرین بن رہی ہے اس کی ایک گلی ہے اس کی ڈرین بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن ہماری ایک گزارش ہے کہ صرف دو تین سو فٹ بادہ مباہ کی دو چار سو فٹ چھوڑ کر سارے بادہ مباہ کی ڈرین بنا کر دو چار ایک محلے کو جس میں تقریباً پچاس ساٹھ ستر گھر آتے ہیں ان کو سفرل بنایا جارہا ہے کس بنا پر ان کو سفرل بنایا جارہا ہے وجوہات کیا ہے معاملات کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں آرین بھی اس معاملے میں کچھ ہمیں سیریس نہیں دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے تو ہماری گزارش ہے جناب ڈی سی صاحب یتو صاحب سے میں مزفرہ مشاہ یہاں سے آپ کی وسادت سے ان کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہے ان آلڈی یہاں پر سنکشن ہوئی ہے تو اس میں ڈی سی صاحب کا مداخلت کرنا بے حد ضروری بنتا ہے اے ڈی سی کی مداخلت کرنا بے حد ضروری بنتا ہے تاکہ وہ اس مسئلے میں گور کھوز کر کے اچھی طرح دیکھ لیں آج کے کبرنامے میں اتنا ہی اپنے میز بار انفیسل پڑھ ایڈیٹر سوفی سجاد کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں ذج ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ جاہے بھنالیتن یا دوپان محفوظ روزیو توی تو تہند مکان پان نیو تہند پانن کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری trust and reliability European style furniture دنیا میں ہر کسی کا دل جیتنے کے بعد اب وادی کشمیر میں پہلا 3D showroom hattel furniture جس میں کوئی کیل نہیں اور جرمن لکڑی میں italian finishing سے تیار کیا ہوا فورنیچر visit hattel furniture ڈاکٹر باغ ناؤگام bypass to نٹیپورا روڈ شری نگر phone number 9149494043 01943518181 ڈاکٹر باغ ناؤگام